نحمد و نسلی و نسلیم و علا رسول نبی کریم الامین اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَا كَلْكَوْسَرْ صدق اللہ العظیم کوئی زبان خموش نہ رہے اور بلند آواز سے درود و سلام اللہ اللہ رب العزت کے کرم سرور کونین سید اللمبیہ امام اللمبیہ حضور غزرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ و علیہ و بارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج کی اس نورانی مبارک محفل میں جو منصوب ہے سیدہ کائنات مخدوم کونین حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی طرف آج کی اس محفل پاک کی صدارت سید السادات زبدت السلحہ امدت اللطقیہ شیخ المشایخ سیدی وسندی و مولائی حضرت گبلہ پیر سید غلام ابباشا سائیں دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین دربارِ آلیہ جکھڑ امام شاہ قرآن مجید کی صورت الگوثر کی پہلی آئے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا چونکہ موضوع سیدہ کائنات کی فضیلت کو ان کی شان کو بیان کرنا ہے اس لیے کوشش کروں گا کہ زیادہ تر اس موضوع پر اپنی معروضات کو بیش کر سکوں مگر تمہید کے طور پر سورت الگوثر کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس کے شان نزول میں تین روایات ہیں ان میں ایک روایت جو آج کے موضوع سے متعلق ہے وہ پیش کیے دیتا ہوں آس بن وائل گستاخ تھا بے عدب تھا دشمن رسول تھا مسجد حرام میں موجود تھا میرے کریمہ کا بھی مسجد حرام میں جلوگر تھے وہ حضور کے قریب سے گزرا سامنے اس کے دوست آئے اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کے قریب سے گزرا تھا اس نے گستاخی کر کے کہا کہ میں ابتر کے قریب سے گزرا تھا ابتر عربی میں مکتوو نسل کو کہتے ہیں کہ جن کی اولاد اور جن کی نسل منقطع ہو جائے ختم ہو جائے وہ اشارہ کر رہا تھا چونکہ نسل تو ہوتی ہے بیٹے سے شہزادے سے حضور کے تمام شہزادے بچپن میں انتقال کر گئے لہٰذا حضور کی نسل نہیں چلے گی اس لیے حضور ابتر ہیں مکتوو نسل ہیں ماذ اللہ اس کی اس گفتگو سے رسول اللہ کو بڑی عذیت پہنچی تکلیف پہنچی چونکہ حضور شان محبوبیت پر فائز ہیں جب عذیت اور تکلیف پہنچی اللہ نے جبریلِ امین کو یہ آیتِ کریمہ محبوب پر نازل کرنے کا حکم دیا اِنَّا آتو اِنَا کَالْكَوْسَر اے حبیب وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی انکتا ہو گیا نسل آگے نہیں چلے گی کوسر ہے المفرت فِالکسرت ایسی کسرت جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو معنی یہ ہے پہلا نکتہ پیش کر رہا ہوں شان نزول ہے دل کو لگے تو پھر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے فرما محبوب وہ چاہتے یہ ہے کہ آپ کی نسل آپ کی نسل آم مکتو نسل ہے مازاللہ تو محبوب اِنَّا آتو اِنَا کَالْكَوْسَر میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اتنے کثیر اولاد دوں گا کوسر سے مراد اولاد مصطفیٰ اٹھائیے تفسیر کرتبی کو تفسیر کبیر کو اٹھائیے تفسیر ابن جریر کو تفسیر حسینی کو تفسیر مظہری کو تفسیر ارائے سلبیان کو تمام تر مفسرین لگ گئے کہ کوسر سے مراد اولاد مصطفیٰ مانا یہ ہوا کہ محبوب جب تک یہ دنیا قائم ہے سیدزادوں کا وجود بھی دنیا میں قائم اور دائم ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی بلکہ قرآن نے کہا جو آپ کا دشمن ہے محبوب وہی ابتر ہے وہی حالق ہوگا وہی برباد ہوگا میں آپ کو کسیر کوسر پاک نسلتہ فرماؤگا اللہ اکبر ان میں سیدہ کائنات مخدوم کونین جن کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرما لوگو ہر کسی کی نسل بیٹے سے شروع ہوتی ہے حضور نے فرما میری نسل میری شہزادی سے شروع ہوگی ان کا اسم مبارک ہے فاطمہ یہ آج ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں تین ہستیاں ہیں جن کا اسم مبارک آسمان سے نازل ہوا سبحانتہ جب سے یہ کائنات بنی تین ہستیاں ہیں جن کا نام الہامی ہے آسمان سے نازل ہوا ایک رسول اللہ کا نام محمد ایک سیدہ سہرہ کا نام فاطمہ اور ایک امام حسین کا نام حسین سماحہ فاطمہ بے الہام اللہ تعالی لئن اللہ تعالی فاطمہان النار علماء نے فاطمہ کی وجہ تسمیہ لکھتے ہوئے کہا کہ آپ کا نام فاطمہ اس لئے رکھا بے الہام اللہ اللہ کے الہام سے اللہ نے سیدہ کائنات کا نام فاطمہ تزہرہ رکھا تو الہام الہی سے رسول اللہ نے سیدہ کائنات کا نام فاطمہ رکھا کیوں لئن فاطمہ لئن اللہ تعالی فاطمہان النار ابھی وہ پیدا ہوئی اللہ نے اعلان کر دیا کہ خدا نے انہیں جہنم سے دور کر دیا اب آگے سنیے لوگ آج سادات پر تان کرتے ہیں بڑے بڑے نام ہیں جو سادات اکرام پر تنقید کرنے سے گرہزہ نہیں ہے جرت اور جسارت ہو گئی ہے آج کہ سادات اکرام پر وہ نکتہ چینی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں مگر آئیے سنیے اننا سمیت فاطمہ لئنہا فاطمہا مزریتہا ان النار یوم القیامہ اب اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں ہاتھ بھی جوڑ رہا ہوں ان کو پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اگر دل کو لگے تو پھر سبحان اللہ کی آواز آئے علماء لکھتے ہیں سیدہ کائنات کا نام فاطمہ اس لئے رکھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ بھی انہیں دوزخ سے دور کر دے گا اور سیدہ کائنات کی ذریت قیامت تک جتنے بھی سیدزادے ہوں گے سیدہ زہرہ پاک کی نسبت سے اللہ انہیں قیامت کے دن بھی دوزخ سے دور کر دے گا دوسرا آپ کا لکب ہے زہرہ اندما سمیت بززہرہ لئنہا زہرت المصطفیٰ حی خیر آپ کا نام زہرہ رکھا گیا اس لئے کہ سیدہ کائنات زہرت المصطفیٰ ہیں اب زہرہ کے کئی معنی ہیں ان میں سے صرف دو معنی پیش کرنا چاہتا ہوں ایک ہے چمکتا ہوا چمکدار حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عبداللہ بن مسود نے حضور کے بارے میں فرما جب حضور باہر تشریف لاتے تھے حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا گویا ایسے لگتا تھا کہ حضور کا پورا بدنی جاندی میں ڈھال دیا گیا اس نشبت سے اس نشبت سے اس نشبت سے وہی نشبت سیدہ کائنات کو حاصل ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ حسنتہ کر دیا کہ ان کا نام اسی نشبت سے زہرہ رکھا گیا مگر ایک محدث نے ایک عجب بات کر دی جو محترم کاشف صاحب کے لئے بیش کر رہا انہوں نے کہا زہرہ کہتے ہیں ایسی کلی کو کہ کلی کے اندر پھول بند ہو اس کو زہرہ کہتے ہیں اس کو زہرہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس قدر محجوب رکھا مستور رکھا کہ سیدہ کائنات کی شان یہ تھی کہ آیت پردہ آیت ہجاب کے نزول کے بعد ان کے وسال تک سیدہ کائنات کی شان یہ رہی کہ آیت ہجاب کے نزول کے بعد سے لے کر وسال تک کسی نعمہ رم کی نگاہ پر نہ اٹھ سکی اس لئے ان کا نام زہرہ رکھا گیا اللہ اکبر اور گھر کے اندر جب وہ کلی پھول بنی آلہ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوب ارشاد فرمایا آلہ حضرت مجدد دین و ملت تاجدار بریلی الشاہ امام احمد رزاخہ بریلوی قدس سلول عزیز آپ عجب بات کر گئے آپ فرما گئے کہ اللہ اکبر کہ کیا بات رزا اس چمنستان کرم کی زہرہِ گلی بھول حسین حسنو حسین فرمایا کہ اس چمنستان مصطفیٰ کی کیا بات ہے کہ زہرہ جس کی